اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سید خورمشزاد اور آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاتھ دونے کیوں ضروری ہیں اور کون سا ہینڈ واش پیسٹ ہے تو ویڈیو کلاس تک ضرور سنیے گا تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کرنا مات بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ آپ اپنے ہاتھوں کو ضرور دوئیں اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے دس منٹ پہلے یا پندرہ منٹ پہلے میں نے ہاتھ دوئے تھے تو اب ضروری نہیں یہ ہاتھ دونا بھئی میرے ہاتھ دھلے ہوئے لیکن اس وقت بھی ضروری ہوتا ہے کیا پتہ اس پندرہ یا دس منٹ کے ڈیوریشن کے دوران آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کون کون سے جرسیم یا کیا کیا گندگی لگی ہوئی ہے آپ کو نہیں معلوم اس لئے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دوئیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ ٹوائلٹ جانے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو ضرور دوئیں ایک سے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ نہیں دھوتے پراپل طریقے سے واش روم جانے کے بعد اس کے بعد آپ انہیں کسی بھی قسم کی فیسلیٹی کو یوز کرتے ہیں یعنی لفٹ کو یوز کرتے ہیں ڈورز وغیرہ کو اپن کرتے ہیں یا سٹیرز سیڑھیوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سپورٹ لگے ہوتے ہیں یا اس کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کے ساتھ کون کون سے جرسیم لگے ہوئے ہیں یا کون کون سے لوگوں نے ہاتھ لگائے ہیں کیا پتا ان کو کیا کیا مسائل تھے تو اس لئے ان چیزوں کو یوز کرنے کے بعد یا ٹچ کرنے کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھ ضرور دوئیں اس کے بعد اینیملز کو ہاتھ لگانے کے بعد یا ان کو چھونے کے بعد یا ان کے ساتھ کھیلنے کے بعد اکثر لوگ ہاتھ نہیں دھوتے انہی ہاتھوں کے ساتھ کچھ کھانے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہاتھ ہوئیں کیا پتا ان کے ساتھ کیا پتہ کون کون سی جرمز لگے میں کون کون سی بیماری ہے ان کے ساتھ تو اس کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھوں کو ضرورت ہوئیں اس کے بعد اکثر لوگ جو ہیں وہ باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اٹھا کے کھانے لگ جاتے ہیں کھیلنے کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں اس کے بعد اکثر ایسے ویزیول جو ہیں جرمز ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آرہی ہوتے یا آپ کے ہاتھوں سے سمیل آرہی ہوتی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں دھوتے تو اس کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھوں کو ضرور دھویا کریں اکثر لوگ کیمیکلز وغیرہ کو ٹیچ کرتے ہیں اس دوران کیمیکل ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں بشک وہ بند ہیں کسی کہن میں کچھ بھی لیکن کیمیکل ہے آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگ سکتے ہیں اس کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھوں کو ضرور دھوئیں اس کے بعد اکثر لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کسی کے ساتھ ملتے ہیں اس کو ہاتھ ملاتے ہیں اس طرح تو ایک دوسرے پیار بڑھتا ہے لیکن ساتھ بیماریاں بھی بڑھتی ہیں تو وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد یہ ٹچ کرنے کے بعد آپ ہاتھوں کو ضرور دھوئیں کیا پتہ کون سی بیماری آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے اس کے ذریعے سے پھر آپ کو میں آپ بتاتا چلوں کہ کون سا ہینڈ واش پیسٹ ہے یہ ٹال ہینڈ واش پیسٹ ہے اس کا استعمال کریں اور یہ آپ کو موسماتی تبدیلیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے یعنی کہ سیزنل تھریڈز ہوتی ہیں مختلف قسم کی تو وہ ان سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے آپ کی سکن کو ڈرائے ہونے سے بچاتا ہے ایک سرسوپ جو ہے وہ آپ کی سکن کو ڈرائے کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو سکن کو ڈرائے ہونے سے بھی یعنی ہاتھوں کو ڈرائے ہونے سے بھی بچاتا ہے اس کے بعد آپ ہینڈ واش جو ہے یہ آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جم سے محفوظ رکھتا ہے جرسیموں کے خلاف مضامت پیدا کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اکثر اپنی آنکھوں کو ٹیچ کرتے ہیں اپنی نوز کو ٹیچ کرتے ہیں اپنے موہ کو ٹیچ کرتے ہیں اس لیے پھر آپ ہاتھوں کے ساتھ آپ کے آنکھوں کے اندر بھی مختلف قسم کی بیماریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں آپ کے موہ کے اندر آپ کے ناک کے اندر کے ذریعے سے بھی مختلف قسم کی جو بیماریاں وہ ٹرانسفر ہونے کا اچھا ہوتا ہے اس لیے آپ ہینڈ واش جو ہے وہ ڈیٹال ہینڈ واش ہے اس کا استعمال کریں انشاءاللہ یہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کرے گا اور آپ کو فائدہ بھی دے گا اور مختلف قسم کی بیماریاں سے محفوظ بھی رکھے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک موسیقی موسیقی